جی ناظرین جیسے کہ گریمیوں کی چھٹکیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی سکول ایک ماہ سے زیادہ فیس نہیں لے گا اور جو سکول ایک ماہ یا دو ماہ کی فیس ایک ساتھ لیں گے ان کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے گے اس وقت ہم گڑی شاہو کے ایک مقامی سکول کے باہر موجود ہیں ہم یہاں والدین سے جانتے کہ ان سے کتنی فیس دی جاتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا باقی سب سے دو ماہ کی فیس لے رہے ہیں میرے سے بھی دو ماہ کی مانگ رہے تھے تو میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے ان کو ایک ماہ کی فیس دی اور وہ بھی کہا ہے کہ نیکسٹ منortal دو ماہ کی فیس دیں گے لیں گے ضرور چھوڑیں گے نہیں وہ تو پچھلے من Johann's سے ہی کر رہے ہیں کہ آپ نے لازمی دینی ہے انہوں نے ایک ماہ دو ماہ کیلئے اس وقت انہوں نے تین ماہ کیلئے ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی دو تین ماہ کیلئے ہیں انہوں نے جولائی اور اگست کی فیس لیے چھٹیوں کی دو مہینوں کی اس سے پہلے انہوں نے جب یہ سکول چل رہا تھا اس مہینے کی ایک مہینے کی فیس لی تھی لیکن ادروائز انہوں نے دو مہینوں کی فیس چھٹیوں کی لی ہے انہوں نے لیکن انہوں نے تو بلکہ جولائی اور اگست دونوں کی لی ہے یہ ہمارے پاس کارڈ بھی ہیں ہم سے دو مہینوں کی فیس پچھلے میں نے لیا اور دو مہینوں کی اس میں نے لیا سات پیپروں نہیں بھی لیا ڈبل ڈبل فیس لینے گریب آدمی انہوں نے نہیں بھی گزار رہا ہوں تھا ایک انہوں نے تھا نفیس جمعہ گروہ پھر ارزلٹ کارڈ دانگے پھر دانگے گریب آدمی کتنا کی نہ کر سکتا ہے گا ڈبل ڈبل فیس لینے گریب ہر سکول مینے پہ دو فیس لینے گی جی ناظرین یہ آپ سن رہے تھے لوگوں کے حیالات ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بڑی منتیں کر کے جو ہے وہ اپنی فیس ایک ماہ کی کیا لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سکول والوں نے کہا ہے کہ دو ماہ بعد دوبارہ یہ فیس دینی پڑے گی جب یہ کچھ والدین اور کچھ بچوں کا یہ کہنا تھا کہ دو ماہ کی فیز پہلے لی ہے پھر دو ماہ کی فیز چارج کی اور کچھ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ماہ کی ایکسٹرا فیز یعنی پانچ ماہ کی بھی فیز لی ہے اگر دیکھا جائے تبدیلی سرکار کا تو تبدیلی سرکار کا یہ دعویٰ تھا کہ قانون کی اوپر مکمل طور پر جو عمل ہوگا اور جو بھی اس کی وائلیشن کرے گا اس کو جو ہے اس کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ ان سکولوں کے خلاف پاکستان تحریکن صاحب اور بلخصوص جو پنجاب حکومت کیا کاروائی کرتی ہے ناظرین کیمرہ میں شاید ایک بار کے ساتھ محمد درشدگل کو لہوٹ 24 نیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ